ایک دو بڑے ہیم کرن ایفیرز ایک تو چائنہ نے جو نئی رائفل بنائی ہے کیو پی یو ایٹی ایٹی ایٹ جو دنیا سے خوص زدہ تھی امریکہ کے سٹل جہاز روشیا والے بھی اس خطوڑ بنانے میں لگے میں سٹل پوٹی سیمن بنائے لیکن اس وقت جو اس کا سب سے بڑا توڑ خطرنا توڑ بن رہا ہے دنیا میں وہ بن رہا ہے کیو پی یو ایٹی ایٹ ان رائفلز کے اندر یہ خاصیت ہے کہ سٹل جہازوں تک کو ٹارگٹ کر سکتی جن کے مطالق آجا لیکن ان کو میزائل بھی ٹارگٹنگ کر پائے اور یہ چائنہ کی نئی رائفلز ہیں جو لانچ ہونے والی ہیں ایف تھرٹی فائیو جو کہ دنیا کا سب سے خطرناک اسٹل جہاز مانا جاتا ہے اس کی پرچیزن کا آرڈر دیا ہے کینیڈا نے امریکہ کو اب یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ کینیڈا امریکہ فرینڈ بھی ہیں لیکن کچھ معاملات میں رائیول شپی کینیڈا زیادہ اپنے ویپنز پر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن اسٹل ہی ہمیں دیتنی ہے کہ انہوں نے امریکہ کو صحیح حاصل کرنا چاہے دونوں ایسے ناٹو مالک کے ملکے اور یہ ہی تو کنٹریز ہیں جو ناٹو میں بہر یورپین کنٹریز ہیں پرنس ویلیم تو آئے تھے اب کون آ رہی ہیں کوئن میکسیما کہاں کی کوئن ہے جو نادرلینڈس کی کن کے لوگوں سے ملیں گی نادرہ کے چیرمن اسمان مبیر پرائی مینیسٹر کے جو ایڈوائزر ہیں عبدالحفیش شیخ سٹیٹ ویل کے کورنڈر رضا باکر اور ہو سکتا ہے پریزنڈ پی ایم سے بھی ملیں یہ یونائٹی نیشن کے سیکٹری جنرل کی سپیشل ایڈوائزر ہیں اور فیبری دو آزار سولہ میں بھی پاکستان کا غزرٹ کر چکے امید ہے کہ کچھ معاملات اچھے بن جائیں گے شیز ویری ویری ایکٹیو جناب بڑا افسوسناک معاملہ جس وقت ہوا پاکستان کے خلاف ورڈکٹ آئی ہے کس کی جی آئی سی ایس آئی ٹی کیا یہ انٹرنیشنل سینٹر فور سیٹلمنٹ آف انویسمنٹ ڈسپیوٹ لیکن میرے بھائی ریکوڈک جسے پاکستان کا فیچر کہا جانا تھا جسے بلوچپسان کا فیچر کہا جانا تھا بہت لاپاروائی کی نہیں سوالے سے بہت درسل کے پاکستان کو بتاتا کیا سونے کے طرح مگر یہ تھا کہ بہت چکے وہاں روٹس وغیرہ نہیں ہیں اور دوسری آویلیبٹی نہیں ہے فیسیلیٹی تو اس کو بالکل نظر انداز کیا جا اگر اس کو نکالنا شروع کر دیتے ہیں تو آج ہمارا ریلینیون ٹین ٹھیں زیادہ ہو چکا ہوتا ہے ہمارے ڈیفنز بچہ ٹوئی ہم بڑا سکتے تھے ہیلپ پہ ایڈوگیشن پہ ہماری بسیگ نیسیسٹیٹی سے سب کا کرچہ ہو جاتا ہے پر انفرچنیٹی کمی ہے تو سفر سنسیریٹی بھی کمی ہے آہ منرلز کے نہیں ہے آج ہم رو رہے ہوتے ہیں آئی ایم ایف کے آگے گرگڑا رہے ہوتے ہیں اس کی زودہ ہی نہیں پڑھو گی دو آزار گیارہ میں دو کمپنیس آئیں تھی اینٹو ویگیسٹا چائل سے آن بیارک جی کارپوریشن فران ٹینڈا ان کا پاکستان زموہدہ اور انہوں نے آخر کار سونا دریافت پہ لگی اپنا سے سونا بلکہ آپ پر اور جو بڑی قیمتی جو بائرات ہوتے ہیں موتی ہوتے ہیں وہ سارے اس علاقے میں کہاں انہوں نے بتاتے ہیں اب نکلنے والے تھے کہ ملوچہ سان کی گوریمنٹ ان سے کانٹریکٹ کینسل کرتی اب اس کے پیچھے کیا راز ہے یہ بھی زائن نہیں ہوتی اللہ چانے بھائی لیکن کچھ سمجھ سمجھ کرتی پھر اس کے بعد سب یہ معاملہ سپریم گورٹ میں گیا تو اس لکھے جو چیپ جسٹس سے استخدار چاہتے ہیں انہوں نے بھی دونوں فرمز کے اگر جسی چند نہیں کیا اب ان کے پاس اپشن کیا تھا جی ظاہرہ ایسی بڑی فرمز اب بنتی ہیں دیکھیں ان کا اور بسکلی مہدے ہوتے کی سطح ہے اور کہیں مادنیاں نکلتی ہیں اور یہ فرمز آتی ہیں تو یہ انیویسمنٹ کرتی ہیں اور مادنیاں نہیں نکلتی ہیں تو اس کنٹری سے کوئی قلیم نہیں لیتی ان کے پیسر ڈوب جائے ہمارے لئے برا نہیں تھا اگر ہمی ایک معاملہ بن جا رہے اب بہت سارے اس کے ریزن رہوں گے بہت سکتا ہے کوئی ایسا ریزن رہا ہو جو ہم عام پبلک کو نہیں پتا جس کی ویدے سے کینسلیشن نہیں لیکن انیاں ہوا کیا کہ اس کے بعد یہ لوگ چلے گئے اس ادارے میں آئی سی ایس آئی ٹی یہ کہہ جی ورلڈ بینٹ ہے یہ ادارے لیکن اس ادارے کا نام میں بھی ڈسپیوٹ آتا ہے اس کے جو ڈیسی جنے ہوگے بڑے ڈسوٹیوٹڈ ہوگتے ہیں انٹرنیشنل لاؤ کے دہت کوئی کنٹری ختم گر سکتی ہے اور رکم واپس بھی گر سکتی ہے مگر یہ جب چلے گئے یہاں پر تو یہ زیادہ ہمیشہ سے کمپنیز کو فیور کرتا رہا ہے اور یورپ اور امیرکار کی کمپنیز کو ہمیشہ ایش آئی ایش آئی افری کنٹریز نے اس کو سائن دیں گیا ہمارے ریجن میں صرف پاکستان نے سائن کیا ہوئے نہ انڈیا نہیں نہ بگھلا دینے سکتی ہے اس کے وجہ وہ لوگ ایک نیو یورک فارم میں ہیں کیونکہ وہاں پھر بھی کنٹریز کے حق میں فیصل ہاتا ہے کنٹریز کے مقامی قانون نکھے جاتے ہیں اب ہمارے کون سے بڑے تھے بھائی جنہوں نے اس پہ سگنیچر کیے تھے پاکستان کو اس کا ممبر دیا تھا اب آخر کار یہ ڈیسائیڈ ہوگا ہے کہ پاکستان کو چھے عرب ڈالر کی پینلٹی ہنڈی پڑے گی بڑے مشکل سے تو پاکستان نے آئی امیس سے چھے عرب ڈالر کی جن کی بڑی گڑوی شرائع تھے جن کی وجہ سے گیرز بچلی سب پاکستان کی گوریمنٹ کو اور مہنگی کرنی پڑے گی میں گئی سے ایسی امام بریشہ نہیں تو اگر اس کے بچہ آئے اب چھے عرب ڈالر آپ کو رکوڈک والے ہوایے سے بھی پیگڑنے پڑے گی تہاں سے کریں گے اگر باکستان دینے سے انکار کرتا ہے تو چونکہ ہمارے سگنیچر ہونے میں اس مہادے پہ تو بڑی پروڑم ہو صرف ایک حل رہ جاتا ہے کہ ان دونوں گھنی اس کو منایا جائیں کہ بھائی آپ آجاؤ دوبارہ آجاؤ اور آپ کا ہم شیر بنا دیں لیکن میرے بھائیم یہ دونوں کی بات یہ آپ کو جتنے نقرہ چاہے لکھا سکتے ہیں من مانی شرائط رہے سکتے ہیں اپنا پروفٹ بہت زیادہ جڑ سکتے ہیں پاکستان کا بہت کم گر سکتے ہیں اور سلال پاکستانی گورنمنٹ کا موڑھ ہمیں لنگ نیرہ کے ساملے کو ان کے ساتھ سیٹلمنٹ کرنے کی جو بازائے لگ رہے ہیں کہ پاکستان چیٹھی کیم پیننٹ ہی دے دیں گے کیونکہ پاکستان نے مقامی نویسٹرز کو پھائے گی کہ آپ اس پروڈجک میں پیسے لگیں اور بہت سائجے لگانے ہوتے گی اگر وہ مقامی نویسٹرز پیسے لگا دیتے ہیں اور یہ آپ چھئی ارب ڈالر کی رکم ان کے ذریعے بھار بچوا دیتے ہیں اور پھر باقی رکم سے لگیں جو بھی کرنا یہ سوال اسے ڈیسیپنٹ کر دے گی کیونکہ اگر یہ بولڈ نکلنا شروع چاہے کاؤپر نکلنا شروع چاہے جیمز نکلنے شروع چاہے تو پاکستان کے سارے مسائلہ رہو چاہے کھکڑا ون کا ماملہ بھی ناکھانے کیوں انٹکار دیا گیا ہے جہاں پٹرول کے دنیا کا سب سے بڑا زخیرہ نکل اور یہ ریکوڈکٹ میں ایک ابھی سونے کی کان نکلیا ہے خیال یہ گیا جاتا ہی ہے ایسی سیکرو گانت سونے اور ظاہر ہے دنیا کا بڑا ترین سونے کا زخیرہ یہاں پر موجود ہے تو ہو فول کچھ بیتر ہو پاکستان کے لئے